ابھی کھنچو اس کو ابھی نیچے بارش آنے کے زور داستی آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع اسلام علیکم گائز تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ موسم کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے تین چار گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو چکا ہے اور ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے موسم بہت ہی زبرتست ہو چکا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا محول نگر آ رہا ہے اور اس طرف ابھی بھی بہت ہی زیادہ بادل ہیں بارش کے بعد کچھ اس طرح کا محول ہو چکا ہے اور یہ جانور وغیرہ کھڑے ہیں تو بارش آنے کا بعد یہ دیکھیں مرگیاں وغیرہ ابھی گھوم پھر رہی ہیں اور نہاتے ہوئے بہت ہی انجوائے کر رہی ہیں اور کچھ اس طرح کا محول ہے اس وقت میں اپنے گھر کی چھت پہ آ چکا ہوں اور کچھ باہر کا اس طرح کا ویو نظر آ رہا ہے کچھ اس طرح کا سین نظر آنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں چارہ بلکل گر چکا ہے زیادہ ہوا اور زیادہ بارش آنے کی وجہ سے اور وہاں پہ میں آپ کو زون کر کے دکھاتا ہوں کہ کھیتوں میں پانی کھڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ سارا کھیتوں میں پانی کھڑا ہو چکا ہے کیونکہ بارش رات بہت ہی زیادہ تھی اور کچھ اس طرح کا سین نظر آ رہا ہے ابھی بھی ابھی بھی اوپر بادل کافی سارے ہیں رات جو بارش آئی ہے نا تو اس کمرے کے اوپر پانی رکھ چکا تھا اس لیے دوبارہ ابھی اس کا وہ سامنے سے مو ساف کیا تو ابھی پانی نیچے آنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں کافی سارا پانی اوپر کھڑا تھا تو محبت علی جب ہم لوگ بچپن میں انجوائے کرتے تھے نا بارش کا کس طرح انجوائے کرتے تھے یہ دیکھیں اس طرح انجوائے کرتے تھے ابھی کھینچو کھینچو زور سے زوردست ہو گیا ابھی تو ایسے لگ رہا ہے جیسے محبت علی ناران کاغان ادھر ہی آ چکا ہے وہاں سے ٹرانسفر ہو کے ادھر آ چکا ہے تو اوپر بادل بنے ہوئے ہیں ہلکی ہلکی بندہ باندھی ہو رہی ہے اور ریحان کا رائے جی ناشتہ یہ بالکل فریش پرونٹ ہے اور ساتھ میں اچار ہے اور چائے کا کپ ہے تو چائے کے ساتھ ریحان کا رائے ناشتہ ریحان کیسے لگ رہا ہے اچھا لگتا ہے اچھا تو ابھی ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ موسم کے حساب سے ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں آج جیس طرح موسم بنا ہوا ہے پرونٹے کے ساتھ اچار اور ساتھ میں چائے آئے 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 موسم کے حساب سے ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں آج تو بارش کا محول ہے تو اسی حساب سے پھر ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں موسم بلکل عاشقانہ بنا ہوا ہے سرکار اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں مری ہے مری مری کیا ناران کاغان بھی ادھر آ چکا ہے اور یہ دیکھیں محبت علی یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا نا دیوار کی سائیڈوں پہ سارا اس طرح سے یہ نکل چکے ہیں یہ پتہ ہے کیا ہے مچلیوں کی خوراک ہے یہ یہ ہے مچلیوں کی خوراک اسے ہماری لوکل زمان میں نا سامپا کہتے ہیں اور یہ سامپا نا یہ دیکھیں محبت علی یہ کچھی دیوار کے ساتھ جہاں تا کچھی دیوار ہے وہاں پہ اور یہ سڑکوں پہ بھی گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارے سڑکوں پہ بھی گھوم رہے ہیں کیوں اس طرح نکلتے ہیں کیونکہ باہر کا موسم بہت ہی زبردست ہو چکا ہے اس لیے یہ تھاڈل میں گھوم رہے ہیں اچھا سرکار بارش کے بعد یہ مینڈک کا سور آپ کو سنائی دے رہا ہے کس طرح ٹرین ٹرین کر رہے ہیں ٹرین ٹرین کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے ان کے لیے رات پھڑی ہے بلکل اسی طرح ابھی کافی سارا شور آپ کو سنائی دے رہا ہوگا اور کافی تعداد میں یہاں پہ میرے خیال میں دھان میں مینڈک چھپے ہوئے ہیں اور اپنی سور میں گانا جو ہے نا یہ میرے خیال میں مینڈکوں کے چاہت و تیلی خواہ ہیں سرکار آگے چلتے ہیں آگے کا محول دکھاتے ہیں ان کو ابھی یہ کوہ بھیگ چکا ہے پکڑو اسے محبت علی پکڑ کے دکھا ہوا پکڑا جائے گا پکڑو تو صحیح یہ بھیگ چکا ہے ابھی وہ بھاگ گیا رات میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح اندھیری اور بارش ہے کہیں پلیٹوں کا نقصان نہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ پلیٹوں کا نقصان نہیں ہوا بلکل ابھی تک سیف ہیں چاروں طرف سے باندھی ہوئی تھی اور ابھی تک ماشاءاللہ سیف ہیں اور ہلکا ہلکا نا سیڈ میں پانی کھڑ چکا ہے کیونکہ سیڈ کو پانی نہیں لگا ہوا تھا تو یہ منجی کا سیڈ تیار کر رہے ہیں ہم لوگ میرے خیال میں سجاد بھائی رات یہاں پہ سوئے رہے ہیں اور ان کی رات یہاں پہ گزریا ہے یہ جو چادریں وغیرہ ہیں یہ بھی ساری بھیگ چکی ہیں زیادہ بارش آنے کی وجہ سے کپاس میں پانی کھڑ چکا ہے یہ دیکھیں اور دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح اس کارٹن میں بھی پانی کھڑا ہو چکا ہے اور ادھر بھی کھڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں بارش کافی زیادہ آئی ہے اچھ شریف کے علاقے میں تو آپ کے علاقے میں اگر بارش آئی ہے تو آپ نے کومنٹ بوکس میں کومنٹ ضرور کرنا ہے بتانا ہے آپ نے کہ کتنا بارش آئی ہے تو محبت علی آپ پھر جا رہے ہیں جی کراچی محبت علی ابھی جا رہا ہے کراچی تو اس کو چھوڑنے جانا ہے بس سٹاپ پہ چلیں سرکار ٹائم آپ کی ٹکٹ کتنے بجے ہیں آٹھ بجے ہیں آٹھ بجے ہیں تو ٹائم ہو چکا ہے چھ بج کے سنتالیس ہاں تو ایک گھنٹہ ہمارے پاس پڑھا ہے تقریبہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے ہم لوگ چلیں پھر آجاو اور یہاں بھی جا رہا ہے ساتھ میں تم جا رہے ہو رہاں کیا کرنے جا رہے ہو یہاں کو کل سے کھلا ہوں گا ایسی لیے ٹھیک ہے ایک اور بس آ چکی ہے اور یہ کراچی کی بس کھڑی ہے ابھی محبت علی ٹکٹ لینے گیا دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ ملتی ہے یا نہیں اور پیشے بھی بس آ چکی ہے تو پہلی بس کی ٹکٹ نہیں ملی ابھی دوسری بس کی ٹکٹ مل چکی ہے کنفرم ہو چکی ہے اوکے ہو گیا اوکے ابھی کراچی جا رہے ہو بلکل ماشاءاللہ کوئی ٹینشن پر پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اوکے ڈن ہو گیا تو انشاءاللہ دو مہینے بعد ملیں گے وہاں پہ محنت کرنا ہے کام بلکل ٹھیک ہو گیا جی آپ نے محنت کرنی ہے کام بلکل نا دل لگا کے کرنا ہے ہاں بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو بیوارس میں تو جا رہا ہوں تو چینل کو سپورٹ کیے جائے گا مہربانی ہوگی آپ کی انشاءاللہ جلدی ہے ابھی بس جانے والی ہے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ کراچی والے سب کو دعا سلام آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے سب کو دعا سلام ٹھیک ہے